ہمارے گھروں میں جو خرابیاں ان کی اصلاح کا کام ہوتا ہے حاصل سے ہماری بچیوں کے جو مدارس ہیں جہاں جو بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں میں آپ سے صاحب کہتا ہوں ان کا حقیق یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیں اور یہ سمجھا جائے کہ وہ بڑی فاضلہ ہیں اور بہت عالمہ ہیں ان کو بہت علم ہے لیکن جو ان کی زندگی کا رخ ہونا چاہیے وہ رخ صحیح نہ ہو آج افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر یہ ہو رہا ہے چمائی مدارس پڑھنے والی جو بچیاں ہیں ان کی وہ تربیت نہیں ہو پاتی جس کی ضرورت ہے جس طرح ان کو اسلام کا نمونہ ہونا چاہیے صحابیات کا عزاد متحرات کا بنات تحرات کا جو نمونہ ان کو سامنے رکھنا چاہیے اور پھر زندگی اس کے مطابق دھالنی چاہیے وہ جذبہ ان کے اندر پیدا نہیں ہوتا پس ان کو یہ اور ایک شوق ہوتا ہے کبھی کبھی وہ بھی اکثر نہیں ہوتا بادوں کو ہوتا ہے کہ ہم کتابیں پڑھنے ہم بخاری شریف پڑھنے مسلم شریف پڑھنے عدد کی کتابیں پڑھنے مختارات پڑھنے لیکن بھائیوں اور خاطرس میں فتاح پڑھتا ہوں اپنی عزیز بچیوں کو جو یہاں تعلیم حاصل کرتی ہیں آپ یاد رکھئے ہمارے پڑھنے پڑھانے کا مقصد صرف یہ علم نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمیں چند معلومات حاصل ہو جائیں ہمارے پڑھنے پڑھانے کا مقصد اس زندگی کو حاصل کرنا ہے جو اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے جو زندگی گزاری ہماری ان بزرگ خواتین نے ان میں سطح بڑھ کر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی خواتین آپ کے ساتھ رہنے والی آپ کی تربیت میں رہنے والی خواتین ہیں اور پھر ان کے نفس قدم پر چلنے والی خواتین ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے امت میں بڑے بڑے لوگ پیدا کیے ان کی وہ زندگی جو انہوں نے پیش کی ان کی آتوں سے دعائیں اللہ تعالیٰ ان کا تعلق صحیح اسلامی زندگی کا نمونہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی گودوں میں ایسے افراد تیان ہوئے کہ جنہوں نے انقلاب برپا کیے میں آپ سے کیا کہوں افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری مدارس میں خاصتوں سے بچیوں کے جو مدارس جگہ جگہ قائم ہو رہے ہیں اس طرح ان کی افادیت ہے اگر خدا نہ خاصت اپنے مقصد کو ہمیں پیش کرنا رکھا تو بھی یہ افادیت ہمارے سامنے نہیں آسکتی میں خاص طور سے ان بچیوں سے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو تیار کریں اس طور پر تیار کریں کہ وہ صحیح ایسی زندگی پیش کر سکیں جو زندگی صحیح اسلام کا نمونہ ہو اور خواتین کو جو پیغام دیا گیا ہے اور آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں ہے جو حکم قرآن مجید میں مردوں کا ہے وہی حکم عورتوں کے لئے بھی ہے اور میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑی اس میں اللہ نے بات فرمائی ہے کہ جو بھی ایمان کی حالت میں مرد ہو یا عورت ہو وہ اچھے کام کرے اللہ کہتا ہے اس کو خجگوار زندگی عطا کرتے یہ خجگوار زندگی کیسے ملے گی یہ خجگوار زندگی ان قوو سے نہیں ملتی اور یہ ظاہری جو سجاوٹ ہے اس سے بھی نہیں ملتی یہ دل کو سجانے سے ملتی ہے یہ دماغ کو سجانے سے ملتی ہے یہ اپنے آگ کو بنانے سے ملتی ہے اللہ سے تعلق سے ملتی ہے اپنی زندگی کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنے سے ملتی ہے حیاء سے و شرم سے ملتی ہے اپنے گھروں میں اُس زندگی کا نمونہ پیش کرنے سے ملتی ہے یہ نمونہ ہماری بغیر خلاقی میں پیش کیا اس کے نتیجے میں امت کو افراد ملیں آج سب سے بہت سریفی کی ضرورت ہے ہمیں اپنی شان نہیں بکھارنی ہے ہمیں کام کرنا ہے آج اس دور میں جو ملمہ سازی کا دور ہے جس میں ظاہری شان و شوقت دیکھی جاتی ہے اللہ کیا اس کی کوئی قیمت نہیں اللہ کیا قیمت دل کی اس کیفیت کی ہے جہاں دل کو سجایا جائے اور سوانا جائے اور اس کی کوشش کی جائے کہ میں کہ اچھا نمونہ پیش کریں تو میں ان بچیوں سے کہتا ہوں جو سیرت کو مطالعہ کریں وہ ان حالات کو دیکھیں جو صحابیات کے حالات ہمارے سامنے ہیں وہ کورے من حیاتی صحابہ اور پھر دو من حیاتی صحابیات کی اور کتنی سوانتین ہیں صحابیات ہیں جنہوں نے پیش کیے وہ سب ہمارے سامنے ہیں اس کو سامنے رکھنے کے ضرورت ہے حضرت مولان علیمی صاحب رحمت اللہ علیہ کی والدہ کا تذکرہ موجود ہے ذکر خیر کرام سے حضرت کی کتاب خود موجود ہے پھر ان کی کتاب حسن معاشرت ہے وہ ایسی کتابیں جو ہر بچی کو پڑھنی چاہیے ہمیں کس طرح کی زندگی اختیار کرنی ہے ہمیں کیسی اپنی معاشرت کو سوارنا ہے برانا ہے اپنے آپ کو کس طرح ڈھالنا ہے یہ سب سے بڑی ہماری ضرورت ہے یہ میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ تنہاں مظاہروں سے کام نہیں ہوتا کام تو اندر کی فکر سے ہوتا ہے اندر کی تربیت سے ہوتا ہے اور پھر آپ کو سوارنے سے ہوتا ہے اس لیے ان بچیوں کی بھی ذمہ داری ہے اور ان کی معلمات کی بھی ذمہ داری ہے اور مدرسے کے ذمہ داروں کو بھی سمجھنا ہے کہ ہمیں یہ مدارس تو اس لیے قائم کرنے ہیں اور اس لیے ان کو چلانا ہے اور آگے بہانا ہے یہ اسلام کے قلعے ہیں یہ بچیوں کے مدرسے ہمارے گھروں کے ماحول کو سوارتے ہیں اس کے ذریعے سے ہمارے بچوں کے اچھی نوشنومہ ہو سکتی ہیں ہم ان کو اچھی طریقے پر تعلیم دے سکتے ہیں اگر اچھی بچیاں اچھی تعلیم حاصل کریں گی ان کی تربیت ہوگی یہ کل کہیں جا کر کہیں بچوں کی ماں بنیں گی اسے گھروں میں جائیں جو یہ بات جو کہی جاتی ہے اچھی ماں سے کہ ایک بچہ پڑھتا ہے تو ایک گھر پڑھتا ہے ایک بچی پڑھتی ہے تو دو گھر پڑھتے ہیں وہ فیض علم کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے روشنی تو مثلا دو گھروں میں جاتی ہے لیکن روشنی پہلے ہمارے اندر تو تاخل ہو ہمارے دل میں ہمارے دماغ میں اس کی حقیقت تو پیدا ہو جب ہمارے اندر وہ حقیقت نہیں ہوگی تاخل روشنی جب ہمارے اندر نہیں تو ہمارے گھروں میں کہاں سے جائیں اور جہاں ہماری شادی ہو جائیں گے ہم وہاں جائیں گے وہ روشنی وہاں کہاں سے جائیں ہمارے اندر نہ اقلاق کی بلندی ہوگی نہ ہمارے معاشرات میں وہ خوبیاں ہوں گی اور نہ ہماری زندگی میں وہ اللہ کا ڈر ہوگا نہ آخرت کا وہ دھیان ہوگا اور وہ ہم پاکیلہ زندگی شاید نہیں اپنے حالت کا پائیں گے جس کی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ہمیں حکم دیا ہے اور زندگی پھیج دیئے صحابیات میں تو بھائیو اس کی فگر کرنے کے ضرورت ہے کہ آپ یہ زندگی کو بہتر بنائیں اور جیسے میں نے قرآن نجید کے آیت پڑھی اس میں دونوں کو حکم ہے مردوں کو بھی حکم ہے عورتوں کو بھی حکم ہے لیکن شرط ہے ایمان کی حالت میں ایمان کی حالت میں اور ایمان کس کو کہتے ہیں ایمان سب سے بہتر عقیدے کا نام اللہ کی ذات پر یقین ہو کہ وہی تنیتاں ہاں سب کچھ کرتا ہے اس کے قبضے قدرت پر سب کچھ ہے سارا قصدف اس کا سارا علم اس کا ساری قدرت اس کی اور دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے کرنے سے ہوتا ہے ایک پتہ کی جگہ سے ہل نہیں سکتا تب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو اور بڑے سبا کوئی بلی اور بزرگ ہو کسی کو کوئی تصرف نہیں تصرف اللہ کا ہے سب اللہ کے بندے اس کے محتاج ہیں یہ یقین ہو توحید کا یہ عقیدہ ہو اور پھر یہ ہم سمجھیں کہ اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا آخری شریعت لے کر بھیجا اب کوئی نیا لیدان نہیں آئے گا کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی آپ آخری نبی اور آپ کی لائیو شریعت آخری شریعت ہے اور اسی پر عمل کرنے میں ہمیں لیے نجات ہے ہمیں اس کو سمجھنا ہے ہمیں اس کے مطابق اپنے کندگی بنانی ہے آج ہی فطروں کا دمانہ ہے ایسے ایسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو نجانے کیا کہ دعوے کرتے ہیں ان کو یہ خیال ہوتا ہے تو گویا کہ ان پر رہی آتی ہے اور ایسا الہام ہوتا ہے جس میں غلطی تو یہ احتمال نہیں یہ سب وہ لوگ ہیں جو قذاب ہیں جھوٹے اور مکار ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی فرمائی کہ امت میں ایسے قذابین و دجالین پیدا ہوں گے وہ پیدا ہو رہے ہیں تو قیمت تک ایسے لوگ پیدا ہوں گے اب ہمارے سامنے ایسا کھلا ہوا راستہ ہے جس کی روشنی تو روشنی ہے جہاں رات بھی روشن ہے اب ہمیں نہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں کسی شریعت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں کسی نئے نظام کی طرف نظام اٹھانے کی ضرورت نہیں ہمارے سامنے ایک پھلا ہوا نظام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری قواتین بھی ہمارے نوجوان بھی بعض مرتبہ موبائل کے ذریعے سے ایسے ویڈیوز دیکھتے ہیں ایسے کلیس ان کے سامنے آتے ہیں یا ایسے ان کے سامنے چینل آجاتے ہیں جہاں اسلام کو مفت کیا جاتا ہے اسلام کے نام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بعض مرتبہ اسلام جو گویا کہ بیعقبت کو کھا جاتا ہے اور لوگ نہیں جانتے جو لوگ نادام ہیں بیچارے تو بعض مطلب ہمارے علم دین حاصل کرنے والے بھی جو حقیقت سے واقع ہمیں کبھی کبھی دھوکہ کھاتے ہیں ایسے فریق کرنے والوں سے کوئی اسلام کے نام پر وہ تھبڑ جاتے ہیں اسلام کی پیشانی پر تو میرے بھائیوں میرے دوستوں میں ان سے بھی خبردار رہنا ہے یہ موبائل کیا ہے اس کے جو پروگرام چاہتے ہیں آپ اگر خدا نقاستہ اس پر بھروسہ کرتے ہیں تو آج اللہ تعالی آپ کو حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے آپ صحیح دین پر قائم ہیں لیکن کیا بھروسہ ہے کہ خدا نقاستہ ہم غلط راستے کی طرف چلے جائیں آپ ان علماء سے راستہ رکھیں جو اہل حق ہے جو دین پر چلنے والے ہیں دین کی ترجمانی کرنے والے ہیں آپ اسے معلوم کریں کہ صحیح بات کیا ہے وہ غلط بات کیا ہے عقیدہ کہاں بھی کرتا ہے آمار کے خرابیاں کہاں پیدا ہوتی ہیں ایسے فرے پڑنے والے کہاں سے لکلتے ہیں اور اس کے نتیجے میں امت کا ایک بات افقاہ اسے متاثر ہوتا ہے مختلف فتنے ہیں کئی شکیر بن حنیف کا فتنہ ہے کئی دوہر شاہی فتنہ ہے آپ کے نام بھی نہ سنا ہوگا لیکن مجھے افسوس ہے کہ اسی لکھنوں میں اب ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو ان فتنوں میں مختلا ہو رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ موبائل کے ذریعے سے جو ایسے وہ چینل دیکھتے ہیں ایسے پروگرامز دیکھتے ہیں جہاں امکار حدیث کا فتنہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ ماننے کا فتنہ اگر کوئی آ کر آپ سے یہ کہے جو اللہ کے نبی بات نہیں مانتے آپ کہیں جو تو کہا کے لے تیری بات سننے کے لائے تو نہیں تو گندہ انسان ہے لیکن بہت سے لوگ ہیں جو پہلے نبی کا نام لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی بات کرتے ہیں عدمت کا کسی طرح احترام بھی کرتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ آدمی کا دماغ پھر جائے آدمی کا دماغ دوسرے راستے کی طرح چلا جائے اس سے لوگ فتنے میں پڑھتے ہیں اس لئے آپ یاد رکھئے یہ موبائل کچھ نہیں ہے اس میں تو وہ خرافات ہیں ابھی مجھے معلوم ہوا نوے فیصہ چینل وہ ہیں جو عیسائیوں کے چینل ہیں قادیانیوں کے چینل ہیں اور اسلام کے نام پر آپ اب اسلام کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایسے چینل آئیں گے جو فریب کرنے والے ہیں جو تجاب ہیں جو دین کو گویا کہ مس کرنے والے ہیں اس کے چہرے کو مس کرنے والے ہیں اس لئے میرے دوستوں میرے بھائیوں ان مدرسوں کی حفاظت کرو ان کی قدر کو سمجھو ان کو آگے بہاؤ اور مدرس والے کی حفاظت کو سمجھیں کہ مدرس حقیقت میں دین کی حفاظت کے لیے ہیں دین کی آبیادی کے لیے ہیں اس میں خدا نخواستہ ہم کچھ حیف پیر کریں اس میں اپنے نام و نموت اور مظاہرہ کریں اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اسے کاموں سے کچھ نہیں ہوتا کبھی اس کے نتائج بہت نامناسب سامنے آتے ہیں اس لیے ہمیں جو کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے دین کی خدمت کے لیے کرنا ہے اور ان مدرسوں کو یہ سمجھ کہا گے بہانا ہے چاہے وہ وجہ سے چلانے والے ہوں چاہے وہ تعاون کرنے والے ہوں چاہے وہ پڑھانے والے ہوں چاہے پڑھنے والیاں ہوں سب کو یہ سمجھ کر آگے بڑھنا ہے کہ ہمیں اللہ نے ایک موقع دیا دین کی حفاظت آبیالی کا ہمیں اس کے لیے محرد کرنی ہے ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اپنے زندگی کو بہتر رخ پر ڈالنا ہے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سکی محبت پیدا کرنی ہے آپ کے راستے پر چلنا ہے اور آپ کے دین کی حفاظت کے لیے انہیں قربانی دینی پڑے تو ہم قربانی دینے کے لیے انشاءاللہ تیار رہیں گے یہ جذبان انشاءاللہ ہمارے اندر پیدا ہوگا اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا ان مدرسوں میں برکت پیدا ہوگی پڑھنے پڑھانے والیوں کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا اسلام سے ایک تعلق پیدا ہوگا اور ان کی زندگی انشاءاللہ نمونہ بنے گی تو جہاں جائیں گے تو ایک بہتر نمونے کو لے کر جائیں گے اور ہر گھر میں ان کی قدر ہوگی ورنہ کیا ہوگا اس وقت بڑے خطرات ہمارے سامنے ہیں اور جو کوئی واقعات سامنے آ رہے ہیں میں کیا عرض کروں آپ سے ہماری مدارس میں بھی جو اس وقت بعض مطبعہ ایسی باتیں آ جاتی ہیں کیلکہ نام لینا مشکل ہے اسی موبائل کے ذریعے سے موبائل کا ذریعہ بن کر اور آگے بڑھ کر بھی بعض ایسی نامناسب چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ تذکرہ بھی ایسی شید مقدس مجلس میں کرنا مناسب نہ ہو میں ان چیزوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں آپ یہ تیجیدی ہے کہ ہمیں مکمل دین پر انشاءاللہ جینا ہے و مرنا ہے اللہ کے نبی کا طریقہ ہمارے سامنے سب سے بڑھ کریں وہی نمونہ ہے ہماری ماہ بہنیں شرم و حیاء کا لحاظ رکھیں پردے کا احتمام کریں یہ بے احتیاطیاں جو ہوتی ہیں یہ مناسب نہیں ہیں جس کے نتیجے میں آج تو شیطان نسنس میں داخل ہے اور وہ بعض ایسی برائیاں کراتا ہے کہ کبھی کبھی تو آدمی خیال بھی نہیں ہوتا یہ بھی کوئی برائی ہے آدمی اس کو مستحسن سمجھتا ہے لیکن وہ اچھی تیز نہیں ہوتی ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور ایسا طریقہ اقتیار کرنا چاہیے جو باتیدہ طریقہ ہو پسندیدہ طریقہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے روچنی میں عمال ہمارے ایسے ہو کہ وہ ایک نمونہ ہو اللہ بھی اس سے راضی ہو اور جہاں ہم جائیں وہ اس کے ذریعے سے لوگوں تک کہی بات پہنچیں لوگ ہمیں بھی انشاءاللہ پھر اچھی نگاہ سے دیکھیں گے کہ اب اللہ ہم سے راضی ہوگا حدیث مقرار مجید میں بھی آتا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیر بھی کرو اللہ تم محبوب بنا لے گا اگر اللہ کے نبی کے راستے پر آدمی چلے گا اللہ اس کو محبوب بنا لے گا و جب اللہ محبوب بنا لے گا تو حدیث میں آتا ہے اللہ اعلان کرتا ہے جو جے پناہ بندے سے محبت ہے اے آسمان والوں تم محبت کرو یہ زمینوں پر اعلان ہوتا ہے اس کے نتیجے میں جانور بھی محبت کرتے ہیں لیکن یہ کب ہوگا جب اللہ کے نبی گراستے پر ہم آئیں گے اور اس کے لیے کوشش کریں گے اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہوگا ہمارا ادارہ بڑھ جائے یہ بھی کوئی بات نہیں ادارے ذرائع ہیں یہ مقاسد نہیں ہیں اور میں تو اعتبرتا ہوں کہ یہ بڑے بڑے ادارے ہیں یہ بھی مقاسد میں نہیں شامل ہیں بلکہ یہ بھی ذرائع ہیں مقصد کیا مقصد تو دین ہے اللہ کے دین کے لیے محنت ہونی ہے یہ تبلیغ کام ہو دعلم دوبند ہو نظر العلماء ہو بڑے بڑے ادارے ہو دین کی حفاظت کے لیے ان مدرسوں کی حفاظت اس لیے ہے کہ ان سے دین کی حفاظت ہو رہی ہے لیکن یہ مدارس مقصود بھی ذات نہیں ہے مقصود بھی ذات تو حقیقت میں اللہ کی ذات ہے اللہ کی رضا ہے اور اللہ کا دین ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جس کو ہمیں ہمیشہ پیشن ازر رکھنا ہے باقی اور ساری چیزیں جو ذرائع کے درجے میں ہیں وہ ذرائع کے حد تک رہیں ہم ان کو آگے بہائیں ہم ان میں کوشش کریں لیکن مقصد تو سامنے رکھیں اگر یہ چیز رہے گی انشاءاللہ تو ہمارے کاموں میں برکت ہوگی انشاءاللہ خیر ہوگا اس کے ذریعے سے ہم فائدہ پہنچا سکیں گے اور خود یہ ہمارا عمل اللہ کی باردہ میں قبول ہوگا اور اللہ کی رضا کے انشاءاللہ دریعہ ہوگا اور مرنے کے بعد کے انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمارے سامنے آئے گا ورنہ یہ دنیا تو دنیا ہے کب تک کی دنیا ہے اور کب تک رہے گی کوئی زمانت نہیں آج جو بیٹھا ہوا ہے کل لہے گا نہیں رہے گا تھوڑی دیل میں رہے گا نہیں رہے گا کوئی اس کی زمانت نہیں تو اصل تو آخرت کی جواب دی ہی کا احساس ہے اور وہاں مردر جامی جائے گا اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کی تیاری کا مسئلہ ہے اور یہ مدرسے اسی کے لیے ہیں مدرسے میں صاحب کہتا ہوں یہ تو معاق کی فکر سکھانے کے لیے ہیں اور معاق کی کامیابی کا راستہ بتانے کے لیے یہ مسئلہ معاق کا یہاں پر نہیں ہے معاق کے لیے ہزار راستے ہیں یہ مدرسے حقیقت میں معاق کے لیے نہیں ہے یہ معاق کی کامیابی کے لیے ہیں بہت غلط اہمیہ لوگوں کو ہیں سمجھتے ہیں کہ کالیجوں کی طرح یہ مدرسے بھی ہیں ہزار میل کی دوری ہے کوئی جہوڑ نہیں ہے کالیجوں کا مقصد ایک بزنس ہے اور مدرسوں کا مقصد آخرت کی کامیابی ہے ایک بڑی بنیادی ایک بڑا فرق ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہاں آنا باعث خیر ہوگا آپ کچھ لے کر جائیں گے جو دین کی باتیں آپ سن رہے ہیں اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کیا بعید ہے کہ بڑی تبدیلی پیدا کر دے ہم آئی بچیاں ہم آئے بہنیں بھی بیٹھیں ہیں وہ بھی ایک پیغام لے کر جائیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھروں کے ماحول کو بہتر بنائیں گے غلط باتوں سے ہم توبہ کریں گے موبائل کی غلط استعمال سے ہم بچیں گے راتوں کو کیا رہا بارہ بجرات تک ایک بجرات تک لوگویات میں لگے رہتے ہیں نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں ہوتھوں میں بیٹھے ہیں کوئی پھلیا میں بیٹھا ہے موبائل دیکھ رہے ہیں بیٹھے اس طرح اپنی دنیا کو برباد کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ خسرت دنیا والآخرہ کے بلدہ آقے ہو اور اپنے اچھے واقعات پیش آ رہے ہیں اور اس مبارک مجلس میں کیا کہوں کہ واقعات ہوں اس کے ذریعے سے دنیا میں بھی بربادی اور آخرت بھی بربادی اس لیے اپنی زندگی کو بہتر بناو میں اپنی بہنوں اور بچیوں سے پھر کہتا ہوں حیاء کا احتمام کرو اچھا لیٹریٹر پڑھو اس نے اچھی کتابیں آپ کے سامنے آئیں اچھے اخلاق اس میں ہو صحابیات کی زندگی پر جو کتابیں آپ پڑھو سیرت عائشہ پڑھو حضرت فاطمہ کی زندگی میں واقعات جو مستقل کتابیں پڑھو صحابیات پر جو کتابیں لکھی گئی درمو سنیفین سے چپی ہیں وہاں پڑھو پھر آپ دیکھو انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا اس سے انشاءاللہ آپ کی زندگی بدلے گی اور آپ کو ایک نیا رخ ملے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کی جمعہ ہونے کو قبول کریں اللہ تعالیٰ جلسے کو مفید بنائے اور اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ حفاظت دین کا ذریعہ بنائے اور پورے علاقے میں اس کے ذریعے سے خیر کو عام فرمائے علم دین کی اشارت کے ذریعے سے سامان فرمائے اور کام ذرنے والوں کا اللہ تعالیٰ اخلاص مزید حصیف فرمائے اور ان کے کاموں میں برکت دے اور آسانیہ فیضہ فرمائے اور ہم سب کچھ لے کر جائیں آنا یا ہمارا نفید و بائی سے خیر ہو فسن اللہ تعالیٰ علا خیل خلقہی سیدنا و بولانا محمد و علا آلہ و صحبہ و معین فرحمتکا یا ارحمت اللہ